خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کچھ بات کریں گے نومنطقہ وزیرعالہ سندھ کی نومنطقہ وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر ڈاکٹر اشت علی بات نے ان سے حلف لیا تقریب میں بلاول بھٹو سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی تقریب میں گورنر ڈاکٹر اشت علی بات نے نئے وزیرعالہ سے حلف لیا گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی تقریب میں گورنر ڈاکٹر اشت علی بات نے نئے وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ سے حلف لیا تقریب میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں قائدہ حصب اختلاف سید خورشی شاہ رکنے قومی اسمبلی فریال تالپر سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور راجہ پرویز اشرف سابق وزیرعالہ سندھ قائم علی شاہ سپیکر سندھ اسمبلی آگا سرائی دورانی سابق وزارہ صوبائی سیکرٹریز ڈائریکٹر جنرل سندھ رینجس میجر جنرل بلال اکبر اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد اپنے شرکت کی حلف اٹھانے کے بعد پیپی رہنماؤں نے مراد علی شاہ کو مبارک بات دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ صوبے کے عوام کے لیے تمام طوانائیاں صرف کریں گے سندھ کے نومنتقی وزیراعالہ سید مراد علی شاہ نے پاکستان پیپرس پارٹی کے چیمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور بطور وزیراعالہ اعتماد پر شکریہ ادا کیا ملاقات میں کابینہ کی تشکیل پر بھی غور کیا گیا بلاول حوث میں ہونے والی ملاقات میں مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو زرداری کو یقین دلایا کہ وہ اپنی تمام قابلیت اور طوانائی کو بروے کار لاتے ہوئے سندھ کو ملک کا بہترین صوبہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے صبح دوش ہونے والے وزیراعالہ سندھ سید قائم علی شاہ کی محنت اور وفاداری کو بھی سراہا بلاول بھٹو زرداری نے نومنتقی وزیراعالہ سندھ سید مراد علی شاہ کو ہدایت کی کہ وہ سندھ میں انفرسٹرکچر کی ترقی تعلیم صحت اور امن و اماں پر زیادہ توجہ دیں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ نومنتقی وزیراعالہ سندھ غربت کو کم کرنے لوگوں کا میار زندگی بہتر کرنے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور سماج دشمن اناثر اور بھٹتے ہوئے دہشتگرد حملوں کے خطرات کو سامنے رکھ کر صوبے میں ہم اہنگی کے لیے پولیسیاں ترتیب دیں سندھ کے نئے وزیراعالہ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وہ امام اور پارٹی کی توقعات پر پورا اتنے کی کوشش کریں گے صحیح تعلیم اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر کیا جائے گا کرپشن کے معاملے پر سندھ میں تبدیلی نظر آئے گی مسٹر مراد علی شاہ ایم پی ایس سیکیورٹی ایٹی ایٹ ووٹس سندھ کے نئے وزیراعالہ منتخب ہونے کے بعد اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ اعتماد کرنے پر وہ پارٹی قیادت اور ساتکیوں کے شکر گزار ہیں وہ اپنی لیڈرشپ اور سندھ کے عوام کی امیدوں پر پورا اتنے کی کوشش کریں گے مراد علی شاہ نے کہا کہ عوام میں خدمت ان کی ترجیح ہے صوبے میں صحت اور تعلیم کے لیے بھرپور کام کیا جائے گا مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں انتظامی دھانچوں کو فال بنایا جائے گا کوشش ہوگی کہ امن کی صورتحال کو مزید بہتر بنایا جائے ترجیح کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب سندھ میں تبدیلی نظر آئے گی سندھ میں انتظامی دھانچے کو فال بنایا جائے افسروں کو ان کی صلاحیت کے مطابق پوسٹنگز دی جائیں اور پھر ان کی کارکردی کے مطابق ان کی کریئر پروگریشن ہو کوشش میری ہوگی کہ اس صوبے میں اور بہتر لائن آرڈر وہ کرپشن کرپشن کی باتیں بہت ہو رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو چینج نظر آئے گا سندھ کے نئے وزیراعلا نے کہا کہ سیاست میں ان کی استاد شہید محترمہ بینظر بھٹو تھی جبکہ قائم علی شاہ سے بہت کچھ سیکھا دوران خطاب حل کے بھل کے انداز میں مراد علی شان نے کہا کہ تحریک انصاف الیکشن ہارنے کی آدھی ہو چکی ہے جبکہ متحدہ قومی مومنٹ کی خاموشی میں بھی ہاں ہوتی ہے میں متحدہ قومی مومنٹ کی دوستوں کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے یہاں سے کہتے ہیں نا خاموشی وہ بھی ہاں ہوتی ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی لیکن بلکل میں ان سب کا شکریہ میں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا بھی شکر گزاروں انہوں نے الیکشن لڑنا چاہا لیکن شہد پاکستانی طریقہ انصاف ہارنے کے لیے الیکشن لڑنے کی عادی ہو چکی ہے مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ وزیراعلا ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے رہیں گے جبکہ وہ کم سے کم پروٹوکول لکھیں گے